ہوگا لیکن یہ جو آپ کی جو ڈمی انکواری ہے یہ انکواری نہیں ہوگی انشاءاللہ جو منتخب نمائندے ہوں گے وہ آپ کی انکواری کریں گے اور عوام کے سامنے جھوٹ اور سچ کا فیصلہ کریں گے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہوگا اور میں بڑا آج جی سے اللہ سے ڈر کر میں کہنا چاہتا ہوں آپ کی وساست سے کہ کل اگر پرویز ادائی کے پاس عددی اکثرت ہے میدان میں آئیں نمبرز لے کے آئیں جو جمہوریت کا حصول ہے اگر اکثرت آپ کے ساتھ ہوئی خوش دلی سے میں آپ کو لیڈر آف دی ہاؤس قبول کروں گا لیکن اس چکر میں کہ جی بس میں نے وزیراللہ بننا ہے اس صوبے کی عوام کے ساتھ ظلم نہ کرو یار آگے عوام مہنگائی کی چکی میں پس رہی عوام کی امیدیں بیچ چوراہیں ٹوٹ چکی ہیں نوجوانوں کے خواب وہ ایک کروڑ نوکیوں کا پچاس لاکھ گھر کا جو وعدہ کیا تھا وہ بیچ چوراہ چکنا چور ہو چکے ہیں یہ قوم رو رہی ہے بلک رہی ہے اور میں بتا دوں اس عوام کا مسئلہ یہ طریقی عدم اعتماد نہیں ہے اس عوام کا مسئلہ ڈیپٹی سپیکر کی رولنگ نہیں ہے اس عوام کا مسئلہ روٹی ہے بیروزگاری ہے مہنگائی ہے اس طرف آج توجہ ہٹائی جا رہی ہے اور سفارتی تعلقات جو ہیں وہ پہلے ہی بہت لوش ایپ پہ تھے اس عمران نیازی نے خودکش بمبار بن کر سفارتی تعلقات کا بھی جنازہ نکال دیا ہے اور سٹیٹمنٹس پہ سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں امریکہ سے کہ یہ چھوٹ بول رہا ہے یہ ملک ہے یہ ملک ایسے چلتے ہیں یہ وزیراعظم ہے وزیراعظم ایسے اپنا جو ہے وہ بہیو کرتے ہیں کوئی ملک و قوم کا کوئی پرواہ نہیں مران نیازی آج تمہاری انا آئینے پاکستان سے بڑی ہو گئی آج تمہاری پسند نا پسند جو ہے پاکستان کی بائیس کروڑ عوام سے زیادہ عزیز ہو گئی اللہ کی لاتھی بے آواز ہے انشاءاللہ اس صوبے میں جو بزدار نے جو تمہارے بقول وسیر مکرم پلس جو کرپشن کے ریکارڈ توڑے ہیں اس کا بھی گاڑا سے فون کرتا تھا عربوں کی کرپشن ہوتی تھی اور آج کیا فورن فنڈنگ کیس چیک چیک کر نہیں کہہ رہا کہ عمران نیازی کی منی لانڈرنگ رنگے ہاتھوں دن دھیارے عوام کے سامنے پکڑی گئی عمران نیازی سرٹیفائیڈ چور بن گیا ہے ثبوتوں سمیت یہ سعاد رفیق صاحب کو اپنا جو ہے اتنی دیر نہاق اندر رکھا رانا صنعاللہ صاحب کے اوپر منشیت کا کیس منا دیا ثبوت تو ملا کوئی نہیں چار سال بیٹھ گئے یہ اللہ کا قانون ہے کہ تم پکڑے گئے ہو تو ثبوت تو سمیت پکڑے گئے ہو آج توشہ خانہ میں لاکھوں ڈالر کے توفے تم نے چھپائے وہ بھئی تلاشی تلاشی کرتے تھے چار سال تلاشی نہیں سب کو جیلوں میں ڈال لیا اپنی آناک و تسکین تمہاری نہیں ملی اب تمہاری تلاشی کی باری آئی ہے تو پتلی گلی سے تم گھوم رہو کان کھول کے سن لو امران نیازی میں اللہ سے ڈر کر کہتا ہوں تمہیں بھاگنے نہیں دیں گے یہ جو عوام کے ساتھ تم نے کھلوار کیا نا سب بھاگ دکھا کر عوام تم سے تمہارے ایک ایک جرم کا حساب لیں گے تمہیں توشہ خانے کا تمہیں فورن فنڈنگ کیس کا حساب دینا ہوگا اس صوبے کے ساتھ جو تم نے سازش کی بزدار کو لگا کر تمہیں اس کا حساب دے رہا ہوگا تمہیں کہیں بھاگنے نہیں دیا جائے گا اور تمہارے اپنے گورنر سرور صاحب نے جو عوام کے سامنے راز افشاں کیے کہ مجھ پر پریشر تھا کہ خلاف آئین کام کرو اور ان کی جو اپنا جو کنکلوڈنگ سٹیٹمنٹ تھی وہ یہ تھی کہ مجھے خوشی ہے کہ میں آج گورنر تو نہیں رہا لیکن کسی غیر آئینی اقدام کا میں مرتقب نہیں ہوا علیم خان صاحب جو تمہارے اپنے دستے راز تھے کل جو انہوں نے ہوشر با کرپشن کی داستانیں عوام کے سامنے رکھی ہیں اس کے بعد اس کے بعد بھی تم اس ملک کے ساتھ کھلوار کرنے سے باز نہیں آرے اس کے بعد بھی تمہیں کوئی خدا کا خوف نہیں ہے کوئی شرم کوئی لحاظ نہیں ہے انشاءاللہ ان لوگوں نے اللہ کے فضل سے عبرت کا نشان بننا ہے کیونکہ آج عوام دکھی ہے تم نے اللہ کی مخلوق کو اس کا دل توڑا ہے اس کو دکھایا ہے اس کو روٹی کے لیے آٹے کے لیے چینی کے لیے خات کے لیے ترسایا ہے کسان رو رہا ہے تو انشاءاللہ تعالی ہم صبر و تحمل سے آئین اور قانون کا دامن نہیں چھوڑیں گے لیکن میں نے پھر مدبانہ مدبانہ گزارش کرتا ہوں عدالت عزمہ سے کہ اگر ہماری خواتین کو ہمارے بزرگوں کو معزز میمران کو ہوتل میں جتھوں کی صورت میں وہاں پہ جا کے تنگ کیا جائے گا تو پھر ہمارے ورکر بھی جذبات میں آئیں گے اور خدا نہ خواستہ کوئی ایک نقصان بھی جان کا ہو گیا تو ذمہ دار جو ہے عمران نیازی اور پرویز علائی ہوگا میں نے عوام کو اور صوبے کو آپ کی بزاست سے ساری باتیں کھول کر بیان کر دی ہیں اس کے بعد ذمہ داری اولین حکومت کی ہوتی ہے اور یہاں پر بیٹھے جو انتظامیہ کے لوگ ہیں اور سپیکر کو کسٹون آف دا ہاؤس کہا جاتا ہے لیکن جو کھلوار پرویز علائی نے رچایا ہے انشاءاللہ اس کا یوم حساب آئے گا ایک 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 بتندہ صلی اللہ وزما یعنی چھے منٹ میں جو اجلاس بلائے گیا تھا لیڈر آف دہ ہاؤس کا وہ چھے منٹ میں ایڈجرن کر دیا گیا نمبر ون اس میں ایجنڈا ایک ہی تھا کہ لیڈر آف دہ ہاؤس کا انتخاب ہونا ہے پھر انہوں نے کہا اپنی پریس کانفرنس میں کہ جی چھے کو ہم اب کریں گے غیر آئینی کام کیا غیر قانونی کام کیا اب چھے کو سٹیٹمنٹ سپریم کورٹ میں دی ایڈوکیٹ جنرل پنجاب سپریم کورٹ میں کہہ رہا ہے کہ ہم جی آئین و قانون کے مطابق کل انتخابات کرائیں گے سپریم کورٹ کے بینچ کے سامنے سٹیٹمنٹ ہے ابھی وہ سٹیٹمنٹ چل رہی تھی ابھی میں اس کو ڈائجسٹ کر رہا تھا اور وہاں سے آ گیا جی کہ یہ اجلاس چھے کے بجائب سولوں کو کر دیا گیا اور کتنی بھونڈی گراؤنڈ ہے وہ فرنیچے ٹوٹ گیا او بھئی یہاں پہ آئین ٹوٹ رہا ہے تمہارے دلوں کے اندر کالک ہے تم اپنا قوم کے ساتھ آئین کے ساتھ گھناؤنا مزاک کر رہے ہو تو سپریم کورٹ کو آج اس کا نوٹس رہنا چاہیے اور میں نے بتا دیا ہے کہ کل بطور قائد حضب خطلاف اپنے تمام معزز عراقین کے ساتھ میں کل اسیمبلی میں جاؤں گا اور آپ کو دعوت دیتا ہوں آپ وہاں پر آئیے اپنا جو ہے وہاں پر جو تین کو بھی پوری تھی اور کل بھی انشاءاللہ پوری ہوگی اس کے بعد پھر اگر انہوں نے آئین اور قانون کا جنازہ نکال کر اسیمبلیوں کے دروازے بند کر دی ہیں اکدار ان کو اتنا عزیز ہے تو کل پھر عوام کے سامنے میدان لگے گا اور یہ بات آپ لوٹ کرنے اور اس کو ہائلائٹ بھی کریں کہ ایڈوکیٹ جنرل جو ہے اس نے آن بیحاف اور پنجاب گورنمنٹ جو ہے وہ بیان دی ہے اور اس کے سپریم کورٹ کے سامنے بیان دینے کے کوئی پچیس منٹ بعد جو ہے انہوں نے یہ لوٹی فیشن جاوجہ جاری کر دی ہے تو یہ سپریم کورٹ جو ایک آئینی طور پر سب سے بڑا جو ہے وہ عدارہ ہے اس کے یعنی اس کا مزار بنانے کے مترازت ہے اور یہ سریحن تو ہی نہیں عدالت ہے اور یہ رانہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کر رہے ہیں نا میں اس میں صرف ایڈ یہ کروں گا وہاں پہ سپریم کورٹ کی کاروائی چل رہی ہے یہاں پہ عمران نیازی گورنر کو بلا کر پرویز علائی کو بلا کر یعنی آئین کے خلاف تو سازش کر ہی رہا ہے یعنی یہ پیرلل عدالت چل رہی ہے پھر عمران نیازی کی ادھر سپریم کورٹ کے اندر سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں جی کل اجلاس آئین اور قانون کے تحت بلایا جائے گا اور عمران نیازی کی عدالت جو کہہ رہی ہے کہ ہم نہیں مانتے ہم اپنا سپریم کورٹ کی سٹیٹمنٹ کو نہیں مانتے اپنے ایڈوکیٹ جل کی سٹیٹمنٹ کو نہیں مانتے ہم نے جراس دس دن کے لئے موخر کر دیا یہ میں عدالت عظمہ کو بڑی آجی سے فوڈ فور تھوٹ دے رہا ہوں کہ اس ملک میں کیا ہو رہا ہے کیسی مثالیں قائم کر رہے ہیں کیا اسٹیبلشمنٹ کا نیوٹرد ہونا کیا سوچی سمجھا کوئی پلان کے تحت ہے کیونکہ تمام پوزیشن تو بھار بھار کہہ رہی ہے کہ آپ آئے ہیں وہ جو ایک فوراں پلوت ہے اس کی بات آکے کہہ رہے ہیں جو بی سکیورٹی کانسل میں اس کی میٹنگ آف نمینٹس ہے اسے دسکس کرے اور کھر موش جونا کیا اسے سمجھتے ہیں ایک سوچی سمجھ سادش ہے یہ بھی آئی ایک پلان ہے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ کیا اپنا ہم لینے کے لیے ٹی ایل پی کی طرح لوگ ٹون کرنا اور چتوں کی طرح بائے نکرنا وہی پھر پاکستان میں رہ جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم جو پہلا آپ کا سوال ہے اس کا جواب یہ ہے کہ عدالت عظمہ نے سیکٹری ڈیفینس کو طلب کیا ہوا ہے ہمیں سیکٹری ڈیفینس صاحب جو ہیں ان کی وہاں پہ پیشی کا اور ان کی بات کا انتظار کرنا چاہیے اور عدالت بہتر جانتی ہے وہ کیا سوال کرے گی ہم سمجھتے ہیں کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہونا چاہیے اور پتہ لگنا چاہیے کہ کون سی غیر ملکی سازش ہوئی ہے کوئی غیر ملکی سازش نہیں ہوئی یہ عمران خان کی ناکامی اور اس کی بدنظمی اور اس کی لوٹ مار اس کی حکومت کے دور کی جو ہے جس کے نتیجے میں بھوک اور ویروزگاری بڑھی ہے اس کے نتیجے میں ادمیتماد آئی ہے اور آپ سب گواہ ہیں کہ پوری قوم کا پریشر تھا اپوزیشن پہ بلکہ شکایت لوگ کرتے تھے کہ آپ لوگ اس حکومت کو نکالتے کیوں نہیں ہیں تو یہ کوئی سازش نہیں ہے یہ عوامی دباؤ ہے جس نے ہم سب کو اس بات پہ لاکے مجبور کیا ہے کہ ہم عمران خان کو نکال نہیں اور اس نے حفظت سے پاکستان کی جان چھڑائے ایکس 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 نہیں ہوئی سبر کر رہا ہے دوسری بات یہ ہے کہ ڈپٹی سپیکر ایک معزز خاندان سے تعلق رکھتے ہیں جو پنجاب اسمبلی کے مزاری سال ہم وہ چکے اس وقت پریزائیڈنگ آفیسر ہیں ہم ان سے یہ توقع کرتے ہیں بجا طور پہ کہ وہ جو کمیٹمنٹ اور انڈرٹیکنگ دیئے ایڈوکیٹ جنرل ہیں گورنمنٹ آف پنجاب کے بحافتے سپریم کورٹ پہ وہ توہین عدالت کے برتقب نہیں ہوں گے اور وہ قائدے کے مطابق کل اجلاس کی صدارت فرمائیں دوسری بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ کی رولنگ آ چکی ہے کہ کسی رکن کو ووٹ ڈالنے سے روکا نہیں جا سکتا جو نمبر یہ جو مرضی ہے دو نمبر کمیٹیاں منا کے پرویز علی صاحب خود ہی توڑ پھوڑ کروا کے تو یہ اس پہ کوئی وہ پرسیڈنگ کرتے رہے مگر جو صاحب پریزائیڈنگ افسر ہیں دوست مزاری صاحب یہ ان کی قانونی اور آئینی ذمہ داری ہے جمہوری ذمہ داری ہے کہ کل وہ چیر کریں جلاس کو وہاں پہ الیکشن ہو کسی ممبر کو ووٹ کے حق سے محروم نہ کیا جائے اور یہ جو آج غیر قانونی کام عمران نیازی نے سازش کر کے پرویز علی صاحب کے ساتھ کروایا ہے جس میں اب گورنر ہاؤس بھی ملوث ہو گیا ہے اس سے ڈپٹی سپیکر صاحب اجتناب کریں کیونکہ یہ ذابطہ ان پر بھی ورنا لگے گا اور اس نوٹیفیکشن کو جیسے کہ رانہ سناؤلہ خان صاحب نے کہا ہے میرے مو کی بات کیا ہے اسے جو ان پر دباؤ ڈال کر ہماری اطلاع کے مطابق ایک ڈوٹیفیکشن کروایا گیا ہے کہ چھے کا اجلاس سولہ کو گا اسے انہیں ویڈراؤ کرنا چاہیے ایسا ہی دباؤ پہلی ہے گورنر صاحب پہ بھی ڈال چکے ہیں جس کے ثبوت سامنے آ چکے ہیں اور گورنر صاحب اس پہ ایک سٹینڈ لے چکے ہیں علیم خان صاحب ایک سٹینڈ لے چکے ہیں اب ڈپٹی سپیکر صاحب کو قانون اور قائدے کے مطابق چلنا چاہیے ایک 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 ایڈ کر دو ایڈ کر دو ایک 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 ایڈ کر دو میں آپ کی توسط سے پاکستانی قوم کو اور پل خصوص اس صوبے کی عوام کو انتظامیاں کو سپیکر کو ڈپٹی سپیکر کو آپ کے توسط سے بتانا چاہتا ہوں کہ بطور ایک قائد حضب خلاف میں آئین پر پوری طرح عمل کروں گا سپریم کورٹ معزز ہے میرے لیے جو جس قابل اعترام ہیں آج جو سٹیٹمنٹ دی گئی ہے ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کی طرف سے کہ کل اجلاس آئین اور قانون کے مطابق ہوگا میں کل پنجاب سنلی جاؤں گا اپنے معزز میمران کے ساتھ جاؤں گا اور پھر کیمرے کی آنکھ وہ سب کچھ دکھائے گی کہ کیسے یہ اپنا جو ہے وہاں پر اگر کھیل تماشا رجاتے ہیں یا پھر یہ سپریم کورٹ کے ڈیریکشن کے مطابق آئین اور قانون کے مطابق الیکشن کراتے ہیں اور اگر وہاں پر پرویت علی صاحب آپ نے آئین کے خلاف کوئی اور سازش وہاں پر کی تو پھر قوم جو ہے کیمرے کی آنکھ سے آپ کا اصل چیرہ دیکھے گی اور میں وان کرتا ہوں اگر وہاں پر کوئی ایسے لائن آرڈر کے حالات بنائے گئے تو پھر آپ سریحاں آپ ذمہ دار ہوں گے پریز علی صاحب اور کوئی نہیں ہوگا میں ایک 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 کر دوں آج عبران خان صاحب لاہور میں ہیں انہوں نے پنجاب کی پارلیمانی پارٹی کے اجلاس کی صدارت کی ہے اور مجھے جو بھی اطلاعات موصول ہوئی ہیں ستر افراد اس میٹنگ میں نہیں تھے آپ اندازہ کریں کہ پی ٹی آئی کی کاف لیگ کی پارلیمانی پارٹی کا مشترکہ اجلاس ہوتا ہے عراقین کی تعداد بہت کم تھی ستر افراد اجلاس میں نہیں گئے جس کی وجہ سے عمران خان صاحب نے یہ پریز علی صاحب سے مل کے ایک 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 اجلاس آگے کر دیں اگر نمبر پورے نہیں ہے تو رونے کی ضرورت نہیں ہے اگر نمبر پورے نہیں ہے تو لیٹ کے چیخیں مارنے کی ضرورت نہیں ہے میدان بھی یہاں پہ ہے گھوڑا بھی یہاں پہ آئے اور مقابلہ کرے اور میں لاہور کی ایڈمنسٹریشن کو یہ وزیر اعلیٰ نہیں ہے ایک کانسٹیوشنل ڈیڈ لوگ ہے وزیر اعظم نہیں ہے ادھر کیر ٹیکر پرائم منسٹر کے حوالے سے لیٹر لکھ دیا گیا ہے ملک میں ایک کانسٹیوشنل کرائسز ہے آپ سرکار کے ملازم ہیں آپ ٹیکس کے پیسوں سے تنخواہ لیتے ہیں ہمارے کسی پنجاب اسیمبلی کے ممبر کو گرفتار کیا گیا ہم نہ صرف سپریم کورٹ میں کنٹیمٹ میں جائیں گے آپ کی خلاف آرٹیکل چھے کی کاروائی کی بھی درخواست دیں گے خاطر جمع رکھیے گا اور یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آئین و قانون کے مطابق آپ ایکٹ کریں پنجاب اسیمبلی میں میڈیا کا داخلہ ایک جھگڑا کروا کے کیوں بند کیا گیا اس لیے کیا گیا کہ یہ کالے کرتوت کرنے تھے پرویزدائی نے جو اپنے فرزند کو کروڑوں روپے کی بوریاں دینے کے باوجود میمبر کی تعداد پوری نہیں کر سکتا میں ان کو کہتا ہوں کہ آپ کروڑ نہیں آپ عرب پہ لے جائیں خرب پہ لے جائیں لوگ نہیں بکھتے آپ کے باوجود اس بات کے کہ آپ نے اپنے بیٹے کو کروڑا روپے کی بولیاں دینی ہیں اس کے باوجود میمبر نہیں بکھ رہے آپ کی تعداد پوری نہیں ہو رہی تو یہ ہمارا قصور نہیں ہے ان کالے کرتوتوں سے اس کالے دھدے سے باز آجائیں یہ گجرات کی زلہ کاؤنسل نہیں ہے یہ پنجاب کی اسیمبلی ہے اس لیے میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ میڈیا کو پنجاب اسیمبلی کا ایکسس دیا جائے ریپورٹرز کو جرنلسٹ کو اینکر پرسنز کو پنجاب اسیمبلی کے دروازے کھولے جائیں یہ کوئی ہٹلر کی اسیمبلی نہیں ہے یہ ایک ایوان ہے یہاں لیجسلیشن ہوتی ہے یہ میڈیا کا ایکسس بند کرنے کا مقصد ہی ہے تھا کہ یہ دھانگلی کرنی تھی جب کیمری اندر ہوں گے تو پتہ لگے گا توڑ پھڑ کس نے کی ہے میں پریض علی صاحب میں قرآن پہ حلف دیتا ہوں کہ ہمارے کسی میمبر نے کوئی شیشہ نہیں توڑا آپ اور آپ کے بیٹے آکے قرآن پہ حلف دیتے کہ یہ کالا کرتو تا آپ نے نہیں کیا آپ کوئی شرم نہیں آتی عمر کے اس حصے میں آکے آپ میزے تڑواتے ہیں اور پھر دوسروں پر الزام کرتے ہیں یہ سپریم کورٹ میں معاملہ چل رہا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہمارا کیس بھی سٹرونگ ہے میرٹ کی اوپر ہے اور آج جج سہبان کی ابزرویشنز آئی ہیں کہ یہ الیکشن کروایا جائے آپ کا ایڈوکیٹ جنرل ایک بات کرتا ہے آپ ایک اور بات کرتے ہیں یعنی ایڈوکیٹ جنرل کو تو بتا دیتے ہیں وہ لا آفسر ہے جو بھی صوبے کا موقف ہے وہ قانونی طور پر ایڈوکیٹ جنرل نے دینا ہے آپ نے اس کو نہیں بتایا اور یہ جو کام کرنے جا رہے ہیں ڈیپٹی سپیکر صاحب سے بھی ہماری گزارش ہے کہ اس نوٹیفیکیشن کو بدراؤ کیا جائے آپ نے آج آئین اور قانون کی خلاف ورزی کی ہے سپریم کورٹ کی آپزرویشنز آنے کے فوراں بعد یہ نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہو سکتا تھا بہت شکریہ کل اجلاس ہونا چاہیے کل اجلاس ہونا چاہیے میں ایک اور بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس کو ہائلائٹ کرنا ضروری ہے یعنی یہ جو کل اپنا ڈراما رچایا گیا او بھئی ایسی آپ نے بند کیے روزداروں پر واش رومز آپ نے بند کیے روزداروں پر وضو بھی نہیں کر سکتے تھے کرمی میں وہاں بیٹھے رہے خواتین ہماری اپنا جو ہے وہاں پر اندھیرے کے اندر فرش پر بیٹھی نہیں اور بعد میں اپنا جو ہے ہم سبر شکر کر کر روزہ کھول کر چلے گئے فرنیچتر وادیا اب تیاری ہے کہ موطل کریں تو عوام گوار ہے کہ آج ایڈوکر جنرل پنجاب نے سٹیٹمنٹ دی ہے جب آزم صاحب نے کہا جی کہ ہمیں خبر مل رہی ہے کہ ہمارے لوگوں کو اس جھوٹے الزام میں پرویزرہی جو ہے وہ موطل کرے گا تو ایڈوکر جنرل نے کہا جی کہ یہ غلط ہے یہ ایسا ہم کچھ کرنے نہیں جا رہے ہیں تو آپ ذرا جمع خاطر ضرور رکھیں یہ بڑے اہم دن ہیں پاکستانی قوم کے لیے ہم سب کے لیے کیونکہ ہم سب پاکستانی ہیں پاکستان کا مستقبل جو ہے وہ اس بہران کو حل کرنے سے جڑا ہوا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب چیزیں بڑی اہم ہیں ہوتے بڑے چھوٹے ہوتے ہیں ملک و قوم کا جو اپنا مفاد ہے وہ سب کو عزیز رکھنا چاہیے اس سے بالا طرح ہو کر سوچنا چاہیے تو انشاءاللہ ہم پرعمل لوگ ہیں جمہوریت کے اندر بلیف کرنے والے لوگ ہیں آئین کو ماننے والے لوگ ہیں کوئی غیرانی کام نہیں کریں گے آپ کو بتانا تھا کہ حقائق یہ ہیں اور انشاءاللہ جیت جو ہے اللہ نے چاہا تو جمہوریت کی ہوگی حق کی ہوگی آئین کی ہوگی عوام کی ہوگی آپ کے پاس جو ہے وہ بہت زیادہ ریز ہو رہا ہے جس کا اعتراض بھی اٹھائے جانا ہے سوشل میڈیا پر پرٹیکلرلی کہ آپ لوگ ایک پارٹی ایک گروپ ایسا جسے آپ جو ہے وہ لینڈ مافیا کہا کرتے تھے ایک کو چینی چور کہا کرتے تھے تو کیا انہی کا سہارا لے کر جو ہے وہ آپ اس الیکشن کو جیت رہے ہیں دوبارہ جو ہے وہ لیڈر اف تا ہاؤس بننے جا رہے ہیں تو کیا یہ جسٹیفائیڈ ہے اس کو بتا دیئے کوئی دوسرا یہ بتا دیئے کیا ان کے ساتھ مارک کیا آپ سینٹ ایڈجسمنٹ بھی کرتے جائے ہیں یہ بڑا اچھا سوال ہے دیکھیں ہم سب خطاکار لوگ ہیں اس لئے کہتا ہوں کہ میں آج شہید محترمہ بینیدر بھٹو صاحبہ کو خراج اکیزت پیش کرنا چاہتا ہوں نواز شریف صاحب کو خراج اکیزت پیش کرنا چاہتا ہوں انہوں نے جمہورت پر احسان کیا میسا کے جمہورت کیا اور ایک نیا آغاز ہوا یہ ساد دفیق صاحب بیٹھیں بھری پارٹی میٹنگز میں ہم کہتے تھے کہ لوگ ہمیں تانے دیتے ہیں کہ آپ فرینڈلی اپوزیشن ہیں پیپلز پارٹی جب اپنا اقدار میں تھی وہاں پر سینٹر میں اور بجلی کے اندھیرے تھے اور لوڈ شیڈنگ تھی ہم سوبے پنجاب میں بیٹھے تھے تو نواز شریف صاحب ایک بات کہتے تھے کہ ہم اپنی بالی کا انتظار کریں گے ہم نے کوئی غیر آئین اقدام نہیں کرنا جب گجرنوالہ گیا عدلیہ بالی کا لانگ مارچ لوگوں نے کہا گاڑی میں بیٹھے ہوئے کہ میلے صاحب آگے آئیں اپنا وفاق میں حکومت کا حاتمہ بھی ہوگا عمران خان نے بھی میسیج دیا عمران خان نے بھی میسیج دیا نواز شریف صاحب نے کہا کہ نہیں ہمارا حدف تھا کہ ہم نے عدلیہ کو بحال کرنا ہے گجرنوالہ سے ہم واپس لوٹ آئے آج بھی میں یہی بات کرتا ہوں کہ ہمیں اس ملک کا احساس ہے سیاست میں ایک دوسرے کے حریف ہوتے ہیں سیاست میں الزام تراشی ہوتی ہے لیکن اب آپ مجھے آج دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں کسی ایک آدمی کا یہ رانہ صلی اللہ صاحب نے تو کوٹ میں کہا کہ یار وہ ویڈیو دکھا دو جہاں پہ میں ہیرون اپنی گاڑی میں رکھوا رہا ہوں اور وہاں پہ قرآن پہ قسم اٹھا لی کہ بھئی رانہ صلی اللہ کے گاڑی سے ایرون برامت ہوئی ہے سعادہ رفیق کو کہا جی کرپشن کی ہے قبضہ کیا ہے آج تک چار سار ہو گئے یہ بھی پیشیاں بھوکت رہے ہیں میں بھی پیشیاں بھوکت رہا ہوں نواز شریف صاحب نے پیشیاں بھوکتی ہیں شباز شریف صاحب دو مرتبہ جیل کرے گئے مریم بہن کا اپنا پیشیاں بھوکتی ہیں سبوت نہیں ملا میں کہتا ہوں کہتے ہیں نا کھوڑا پہاڑ نکلا چوا وہ چوا بھی نہیں نکلا مچھر بھی نہیں ثابت کر سکا یہ لیکن یہ مقافت عمل ہے کہ فورن فنڈنگ میں اور توشہ خانہ میں یہ پکڑا گیا ہے اس کی تلاشی انشاءاللہ ہوگی تو گزارش یہ ہے کہ ہم اس وقت پاکستان کی بقا کی جنگ لڑائیں اور اس پاکستان کو بچا لیں وہ بہت بڑا احسان ہوگا تو میں سمجھتا ہوں اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ میاں یہ ملک چوہتر سال میں جو جس دورائے پہ آگے کھڑا ہو گیا ہے یہ آپ ہی نے اس مہندہار میں سے اس ملک کو نکالنا ہے اللہ تعالی ہماری مدد کرے ہمارا حامی و ناصر ہو اور حمزہ شہباز کو کامیاب نہیں ہونا شہباز شریف کو کامیاب نہیں ہونا اس ملک کے اندر جمہوری نظام کو کامیاب ہونا چاہیے اور پاکستان کی عوام کو کامیاب ہونا چاہیے ایک 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 آخری سوار آپ آپ کے سمجھنے ہیں عمران خان کی سزا کیا بنتی ہیں جو عمران خان نے اب تک کیا ہے آئین کو توڑا ہے ان کے سزا کیا بنتی ہیں آپ نے کہا کہ آپ کو سی ایم کے حدود کی خواہش نہیں ہیں سوشل میڈیا پہ لوگ پوشنے ہیں کہ جو شوال شیف صاحب ہیں وہ پرائیم منسٹر کے عددار ہے آپ سی ایم کے یہاں پہ ہیں تو آپ کے علاوہ پارٹی میں کوئی اس طرح کا بندہ نہیں ہے اس کو آپ سی ایم کو کر سکیں اور دوسرا یہ پہیں کہ آپ کو یہ پتا تھا کہ چھے کو سیشن ہے لیکن آپ چھے کی جائے سولہ ہوئی ہے تو کتنی دیر تک ہوتل میں رکھیں گے آپ کیوں میں آپ کے سوال کا جواب دوں دیکھیں اوہدے جو ہے نا وہ چلے جاتے ہیں آتے ہیں شکلیں لوگوں کو بھول جاتی ہیں مجھے آج اپنے اللہ کا شکر ادا کر کے مجھے اگر فخر ہے نا کہ میں ایک سیاسی کارکن جس نے اٹھانہ سال کی عمر میں جیل کاٹی اور جب چھے مینے کی جیل کاٹی تو عدارت نے کہا کہ اس کی تو عمر نہیں تھی اور قواش کیا گیا میرا کیش ایک سال میرا پڑھائی کا ضائع ہو گیا دس سال مجھے مشرف دور میں یہاں پر یرغمال بنا کے رکھا گیا اپنے ماں باپ سے نہیں مل سکا اپنے دادا کی میت کو لہت میں میں نے قبر میں اکیلے اتارا دوسرا کوئی خاندان کا فرد نہیں تھا میرے والد کینسر کی جنگ لڑ رہے تھے اور اپنا جو ہے وہ انہوں نے خط لکھا کہ بیٹا میں اب بھی آپریشن تھیٹر میں جا رہا ہوں اگر زندہ نہ بچا تو تمہیں اپنے بہن بھائیوں کا باپ بننا ہے دس سال اب بائیس مہینے جیل کاٹی سعاد رفیق صاحب نے جیل کاٹی تو اگر جماعت نے میری اپنا ایک سیاسی کارکن کناتے مجھ پہ اعتماد کیا اور جماعت نے نواز شریف صاحب کی میں شکریہ شکریہ ادا کرتا ہوں اپنی جماعت کا اپنے ہاؤس کے میمبران کا شکریہ ادا کرتا ہوں یہ جمہوریت ہے اگر اس کارکن کو انہوں نے چنا ہے تو میں اپنا جو ہے وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں لیکن ایک بائیس سال کی جدو جہت ہے یہ نہ بھولیا کرے اور آخری بات سعاد رفیق صاحب کہتے ہیں میں نے بات کرنی ہے اس پہ یہ بات کرنی ہے میں گزارش کر رہا ہوں کہ دو مرتبہ جیل شباز شریف جائے نواز بیٹی اس کی جیل میں جائے حمزہ شباز جیل میں جائے سعاد رفیق جیل میں جائے پھر جب اپنا کوئی اللہ اللہ اچھا بکس لائز میں براہ آپ آپ کیوں یہ کر رہے ہیں تو یہ یہ تو تہر جائیں یہ بڑا اہم گزارش یہ ہے کہ یہ پورا پروسس ہوا ہے اس پروسس میں حمزہ شباز جس میں یہ فیصلہ ہونا تھا کہ وزیراعلا پنجاب پی ایم ایلن کا امیدوار کون ہوگا رانہ سناولہ خان صاحب اس کا حصہ ہے ہمارا بقاعدہ ایک ایڈوائزری گروپ پہ پارٹی کا اس کے اندر اس کو ہم نے ان ڈیٹیل ڈسکس کیا ہے اور اس کو ڈسکیشن کرنے کے بعد ایک ریکمنڈیشن کلیکٹیو لی پارٹی لیڈرشپ کی جو سینئر ہائرار کی ہے پارٹی کی اس نے بھیجیا ہے شباز شریف صاحب کو اور لندن اس کے بعد پھر ہم نے اس کے ساتھ ارگومنٹ کی ہے یہاں ایسا نہیں ہوتا کہ میاں نواز شریف صاحب اکیلے فیصلہ کر لیتے ہیں یا شباز صاحب خود ہی فیصلہ کر لیتے ہیں اور اس معاملے میں نوٹ فرما لیں شباز شریف صاحب نے کوئی دخل نہیں دیا حمدہ شباز شریف نے اس معاملے میں کوئی دخل نہیں دیا یہ ایک پلٹیکل پارٹی ہے یہاں لوگ ہیں اور میں جاننا چاہتا ہوں کہ پرویز پہلی بات ہے کہ ہم نے تو یہ پرویز علیہ صاحب کو پلٹ میں رکھے پیش کر دی تھی اس کے تو سب سے زیادہ پریوی رانہ سلامدہ صاحب اور میں اور عیاء صادق صاحب ہیں اور عطا طارد صاحب ہیں کیونکہ اس سارے عمل میں ہم شامل تھے اور یہ جو ملاقات آپ نے دیکھی ہے ان سے سکرینوں پر اس کے پیچھے کئی ملاقاتیں تھی جس میں جنابے چودیش شجاہ صاحب بھی ایک دو ملاقاتوں میں موجود تھے میں ان کا بڑا احترام کرتا تھا آج بھی کرتا ہوں مہائندہ بھی کروں گا وہ اپنی بات کے پکے آدمی ہیں تو گزارش یہ ہے کہ ہم نے تو پرویز علیہ صاحب کو یہ آفر کی اور جب یہ آفر کی ان کو اس وقت ہم سب ان بورڈ تھے تو حمزہ شہباز نے تو ایک بار بھی اشارتن بھی نہیں کہا کہ بھئی میں یہاں بیٹھا ہوں leader of the opposition ہوں دو بار جیل کاٹ چکا ہوں چودہ سال سے میں پنجاب کو ڈیل کر رہا ہوں سارے معاملات کو دیکھ رہا ہوں بنکی پشانی پر تو کوئی شکر نہیں آئی بچ گئے یعنی یقین کریں ہم بچ گئے ہم سے ایک سیاسی غلطی ہو گئی تھی میں پبلک کے لیے سب کے سامنے کہا رہا ہوں جتنا مرضی برا لگے پرویز علیہ صاحب کو انہوں نے وعدہ خلافی کی ہے اور ڈچ کی ہے تو جناب ہم بچ گئے اور ہمارے پاس بڑا محدود وقت تھا فیصلہ کرنے کے لیے کہ اب مقابلہ کرنا ہے ظاہر ہے پرویز علیہ صاحب کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک بڑا تکڑا امیدوار میدان میں لانا تھا اور سچ یہ ہے کہ حمدہ شہباز سے موضوع آدمی کوئی پارٹی میں اس وقت موجود نہیں تھا جو اس مقابلے کو پوری طاقت اور طوانائی سے کرتا رہنا سناؤلہ اور یہ وزیرعالہ بننے کے لیے یہ جو ذلت اور رسوائی کا راستہ افتیار کیا رہا ہے جو جب بریز علیہ صاحب نے ہم تو انہیں عزت سے اور اس آفر کر کے آئے اور اس آفر میں بھی حمدہ صاحب کی اپنا میاں شہباز صاحب کی اور پوری پارٹی کی مریم نواز صاحب کی بھی ان کی بھی concern سامل تھے بڑے میاں صاحب کی concern یہ ہے کہ اگر اس بات کے اوپر اتراز ہے کہ جی باپ ہے بیٹا ہے تو قائد ایس بے خلاف بدنے پر تو ساڑھے تین سال کسی نے اتراز نہیں کیا دونوں کے جیل کاٹنے پر تو کسی نے اتراز نہیں کیا پھر وہ چیزیں یہ وہ چیزیں ہیں جن کو پارٹی ویلیو کرتی ہیں رانہ صاحب رانہ صاحب اور سعاد رفیق صاحب کا میں اپنا جو ہے وہ شکریہ ادا کرتا ہوں انہوں نے آپ کو حقائق بتائے جو جماعت میں جس طرح ہوا تو آخر میں یہ شیر ضرور سن لیں ایک سوال کا جواب ہی دے رہا ہوں شیر سن لیں وہ شاعر کہتا ہے نا کہ ہمارا خون بھی شامل ہے تزینِ گلستہ میں ہمارا خون بھی شامل ہے تزینِ گلستہ میں ہمیں بھی یاد کر لینا چمائے میں جب آرے سوال کی them شیر شامل ہے شیر مrdان لبارک شیر آخر مرضان لاتا شیر ہمارا خون بر Champan سبح صاحب شیر شیر جنہا بھی شیر شیر صاحب میں ہے کیا آپ مزیراعلا بن کے شہباز شریف والی کارکنٹگی والی تحلیق جو ہے وہ درائیں گے اس کو دبارہ دیکھیں شہباز شریف نے دن رات اس صوبے کا خدمت کی ہے میں اب ایک ستام پہ بس یہ جملے کہوں گا کہ میری دعا ہے جو بہرانی کیفیت نے عوام کو جکڑا ہوا ہے معیشت جو ہے وہ ڈگمگا رہی ہے انٹرنیشنل ریلیشن جو ہیں وہ ایک دورائے پہ ہیں اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم اس گرداب سے نکلیں اور عدالت عزمہ پر ایک بھاری ذمہ داری ہے کہ وہ جمہوریت کی گاڑی کو بچائے اور بطور ایک سیاسی کارکن پاکستانی میں پر امید ہوں کہ اللہ تعالی اس ملک نے کہہ رہی ہے یقین ملک Bu rua یہ آپ کا ڈیگوریت کی ہے شکریہ